ہیلو ایپریون میں ہوں ڈاکٹر دنانو اور آج ہم بات کریں گے کلیمیڈیا کے بارے میں اور اس کے سمٹمز اور ہومیو بیتنگ میڈیسنز کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کلیمیڈیا بھی سیکشنل ٹرانس میٹڈ ہونے والا ایک انفیکشن ہے جو کلیمیڈیا ٹریکو میٹس نیمی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو عام طور پر یہ انفیکشن ویڈیانل سیکس اورل سیکس اور اینل سیکس سے پھیلتا ہے دوستو یہ انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ڈیفرنٹ ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں جن میں فیور جنگانسوں کی گلٹیوں کی سفیلنگ اور یینیڈل ایریا کی سفیلنگ بھی ہو سکتی ہے یینیڈل ایریا میں سفیلنگ ہونے کی وجہ سے میل اور فی میل بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے پہلے اس کو دوستو وائرس کہتے تھے لیکن اب کلی میڈیا کو ایک بیکٹیریا کا نام دے دیا گیا ہے دوستو کلی میڈیا کا انفیکشن ہونے کے بعد گنوریا جیسے سینٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں میلز کے پینی سے سن ٹائمز پاس کا ڈسچارج ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یورین کرتے وقت جلن ہوتی ہے اور ہلکا سا درد ہوتا ہے اور دوستو اگر کلی میڈیا کا ٹریٹمنٹ نہ کروایا جائے تو اس کی وجہ سے ایپیڈی ڈیمائٹس اور پروسٹیٹس کی پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کا رییکشن ہونے کی وجہ سے میلز میں یوریکیسڈ کی پرابلم بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دوستو پشاب کی نالی میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے سیمن کی نالیاں اور ٹیسٹس پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے دوستو جن لوگوں کو کلی میڈیا ہوتا ہے ان کو گنوریا اور ایچ چائی بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کلی میڈیا کا انفیکشن ہوتا کیوں ہے تو دوستو پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک سیکسلی ٹرانس میٹڈ ہونے والا انفیکشن ہے جو لوگ ایک سے زیادہ سیکس پارٹنر رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ فیسیکل ریلیشن میں آتے ہیں تو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ انفیکشن ہے تو ان سے آپ کو بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو پہلے ہی کلی میڈیا کا انفیکشن ہو چکا ہے اور جس فیمل کے ساتھ آپ فیسیکل ریلیشن میں آتے ہیں تو وہاں سے ان فیمل کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کی ایک سے زیادہ سیکس پارٹنر ہے اور ان کے ساتھ آپ انپروٹیکٹڈ سیکس کرتے ہیں اور کانڈلم وغیرہ کا یوز نہیں کرتے تو وہاں سے تو آپ کو یہ پرابلم ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو یہ دیفنیٹلی پرابلم ہونے والی ہے اگر فیوچر میں دوستو اس طرح کی ایکٹیوٹیز سے آپ اگر دور ہی رہیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے ادروائید آپ کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ کافی ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی بوڈی میں یہ انفیکشن ہو چکا ہے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں سمٹمز کے بارے میں ایک ایک لی میڈیا کا انفیکشن ہونے کے بعد ہماری بوڈی میں کون سے سمٹمز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دو سب سے پہلا سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ یورین کرتے وقت پشاب کی نالی میں کافی زیادہ برننگ ہمیں فیل ہوتی ہے اس کے ساتھ یورین کرتے وقت کبن ہوتی ہے پشاب کی نالی سے دوستو واٹری ملکی ییلو اور گرین کلر کی پس کا ڈسچارج ہوتا ہے اور اس سے بدبو آتی ہے ٹیسٹس میں پین ہو سکتا ہے دوستو یورین کرتے وقت پشاب کی نالی سے بلڈ آ سکتا ہے اور یورین کرتے وقت کافی زیادہ پین ہوتا ہے دوستو سیمن لیسدار یا لچکدار ہو جاتا ہے اور اس کی کوالٹی میں کافی زیادہ چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں اور کافی بورے چینجز ہوتے ہیں دوستو ابڈومین یا پیٹ کے نچلے حصے پر ہمیں ایچنگ ہوتی ہے اور وہاں پر ریڈ کلر کے نشان پڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ ریپروڈکٹیو پارٹس کے اوپر بھی ایچنگ ہوتی ہے دوستو اگر یہ انفیکشن کافی زیادہ بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے بانجپن یا انفرٹیلٹی کی پرابلم ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں جو پلی میڈیا کی انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں تو دوستو سب سے پہلی میڈیسن کا نام ہے پیٹروسلینیم تھرٹی دوستو اس کے سمٹمز کے بارے میں اب بات کرتے ہیں دوستو بشاب کی نالی سے ملکی فلوڈ کے ڈسچارج ہونے کی کنڈیشن میں بہت زیادہ ایفیکٹی میڈیسن ہے پیٹروسلینیم دوستو اس کے ساتھ بشاب کی نالی میں ایچنگ ہوتی ہے اور کاٹنے جیسے درد ہوتے ہیں اس کے ساتھ سمٹمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ بشاب کی نالی میں کچھ چیز رینگ رہی ہے یا چل رہی ہے اس کے ساتھ پیشنٹ کو بار بار یورین کرنے کی عرض ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی سیکشل ڈزائر بھی بڑھتی ہے یہ ایک اس کا سیمٹم ہے اور یورین کو ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے پیشنٹ کی تو اس کنڈیشن میں آپ پیٹرو سلینیم تھرٹی کو دن میں تین بار یوز کر سکتے ہیں اس کے دو ٹرافز صبح دو ٹرافز بپہر اور دو ٹرافز کی شام کو یوز کر سکتے ہیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں اس میڈیسن کو آپ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے دوستو نیکسٹ میڈیسن کا نام ہے کینیبیس ٹائیوہ مزر ٹنگچر دوستو یہ کلیمیڈیا کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ یوز ہونے والی میڈیسن ہے اور کافی اچھے ریزلٹس دیتی ہے اگر اس کے سمٹمز کی بات کریں تو پشاب کی نالی سے دوستو یالو کلر کی پاس کا ڈسچارج ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیسٹیکل میں پین بھی فیل ہو سکتا ہے دوستو دوسرے سمٹمز کے ساتھ پشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے اور یورین پاس کرنے کے لیے پریشر لگانا پڑتا ہے سمٹمز ڈسچارج کی وجہ سے پشاب کی نالی جو ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور یورین کم کونٹیٹی میں بھی آ سکتا ہے اگر اس طرح کے سمٹمز آپ کی بوڈی میں ہیں تو آپ کینیبیس ٹائیوہ مزر ٹنگچر کو دن میں دو سے تین بار یوز کر سکتے ہیں اس کے ٹین ڈرافت صبح ٹین ڈرافت دوپہر میں اور ٹین ڈرافت ہی شام کو یوز کر سکتے ہیں ہاف کپ وارٹر میں مکس کر کے اس کو یوز کریں آپ کو بہت اچھی ریزلٹس ملیں گے دوستو نیکسٹ میڈیسن کا نام ہے پلسا ٹیلہ تھرٹی دوستو یہ بھی کلی میڈیا کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ یوز ہونے والی میڈیسن ہے دوستو سمٹمز کی بات کریں تو شاب کی نالی سے ییلو گرین ڈسچارج ہوتا ہے دوستو درد کے ساتھ ساتھ ٹیسٹیکل میں بھی پین ہوتا ہے اور سوجن بھی ہو سکتی ہے دوستو اگر اس طرح کے سمٹمز ہیں تو آپ پلسا ٹیلہ تھرٹی کو دن میں دو سے تین بار یوز کر سکتے ہیں اس کے دو ڈرافت دن میں تین بار آپ یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھی ریزلٹس ملیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں کلی میڈیا کی صرف تین میڈیسن آپ کو بتائی ہیں نیکسٹ جو کل ویڈیو آئے گی اس میں میں اور اس کی میڈیسن آپ کو بتاؤں گا اور صرف وہ میڈیسن ہوگی انفرمیشن آپ کو میں نے کلی میڈیا کے بارے میں اس سے ویڈیو میں دے دی ہے اگر آپ کو اپنی بوڈی میں اس طرح کے سمٹمز اور اس طرح کی کنڈیشن ملتی ہے تو آپ میڈیسن کو یوز کرنے سے پہلے کسی اچھے ہومیوپیتھ دکٹر سے کنسلٹ کر کے ہی میڈیسن کو یوز کریں دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا